لیکن ایک اور سوال ہے جس کی چرچہ ضروری ہے یہ چرچہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آپ سے اور ہم سے جڑا ہوا ہے سوال یہ کہ وکاس کی جو بات سنصد میں دلی میں ہوتی ہے وہ گاؤں تک کیوں نہیں پہنچ باتی آخر کیوں وکاس کے وعدے اور دعوے صرف کاغذو پر رہ جاتے ہیں یہ سوال آج ہم اس لیے پوٹھا رہے ہیں اسے سمجھنے کے لیے آپ رائی بریلی کی یہ زمینی حقیقت دیکھیں یہ تصفیر بھارت کے ایک ہائی پروفائل گاؤں کی ہے ٹوٹی سڑکیں ڈھے مکان گندی نالیا اور پینے کے لیے ہینڈ پمپ کا پانی یہ اس ہائی پروفائل گاؤں کی کہانی کہتی ہے ہم بار بار اس گاؤں کو ہائی پروفائل اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ کاؤں گرس ادھاکش سونیا گاندھی کے سنصدی شیطر کا گاؤں ہے یہ گاؤں ہائی پروفائل اس لیے ہے کیونکہ اسے سونیا گاندھی نے بطور آدرج گاؤں گود لیا تھا سونیا گاندھی نے گاؤں کو گود لیا تو می جگے کہ اب یہاں سوویدھاؤں کی بھرمار ہوگی شروعاتی چند دنوں تک ایسا لگا بھی لیکن وکاس کا سپنا زیادہ دنوں تک آنکھوں میں نہیں ٹکا آج حالات یہ ہے کہ گاؤں کے سڑکوں کو مرمت اور نونی حالوں کو پینے کے لیے ساف پانی کا انتظار ہے ویسے تو پچھلے چند سالوں میں سہست جڑی سمسیاؤں کے کارن سونیا گاندھی کسی کاریکرم میں کم ہی دیکھتی ہے اس لئے وہ کئی سالوں سے اڑوا گاؤں بھی نہیں گئے اس لئے بی جی پی کے نیتا سوال اٹھا رہے ہیں سونیا گاندھی جس گاؤں کو گود لیا ہے آپ اس گاؤں کی دسا اور دسا دیکھ لیجئے یہ ان کے بکاس کا کام وہیں سے پتہ لگ جائے گا جب وہ ایک گاؤں کا بکاس نہیں کر سکتی ہے تو پوری لوگ سبا کا کیسے بکاس کریں گے بی جی پی کے ان سوالوں کے جواب میں کانگریس بھی سوال پوچھ رہی کانگریس نیتا سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیندر نے یوجناؤں کے لیے فنڈ کیوں نہیں دیا فیلحال یوپی میں چناوی موسم ہے اسی لئے ہر ویباد کے بیچ اوڑوا گاؤں میں بھی سڑکوں کے مرمہ شروع ہو گئی 2014 کے بعد سانسط سونیا گاندھی نے اس گاؤں کو گود لیا تو گاؤں والوں نے خوب جشن منایا اور کہا کہ اب تو اڑوا وکاس کی راہ اڑ چلا لیکن سپنا اب تک ادھورہ ہی ہے یہی ہے آزادی کے بعد ہندوستان کی سیاست کا سیاہ چہرہ پیسے اسی رائے پر ایلی کی ایک دوسری تصویر بھی یہ تصویر شہر سے 30 کلومیٹر دور لال گنج علاقے کی یہاں 18 دسمبر 2018 کو لوگ سبا چناؤں سے پہلے پی ایم موڈی نے راشی راجمان کے تحت قریب 5 کلومیٹر لمبے پول اور روڈ کا ادھگھٹن کیا تھا ادھگھٹن کے ساتھ ہی سڑک پر ٹول کی وصولی بھی شروع ہو گئے لیکن لوگ سبا چناؤں ختم ہونے کے بعد جولائی 2019 میں ہی یہ راستہ بند ہو گئے پول 6 مہینے 7 مہینے یہ چلا لیکن اس میں جو ریلوے کا بھاگ تھا اس میں ریلوے لائن تھی جو ریلوے نے اپنا ان کا الگ مشنری ہوتی ہے ان کا جب ریلوے کا پول یہ ڈیمیج ہوا تو جس کارن تھے یہ پول کا اواغمن او روڈ ہو گیا پردھان منتری نے اس کا مطلب آ کے ادھگھٹن کیا اور اس کے بعد اس پول میں کچھ گڑھڑی آئی ہے چار سال سے وہ پول بند ہے اب بتائیے پردھان منتری جیسی بڑی سکسیت جس چیز کا ادھگھٹن کرے کم سے کم بہتو سچار روپ سے چلنی چاہیے وکاس کی سڑک بند ہو گئی لیکن ٹول کی بسولی اب بھی جاری ہے ستھانیے لوگوں کے لیے دوہری مار ہے راستہ بند ہونے سے لمبا جام لگتا ہے وہیں ٹول اب بھی دینا پڑ رہا ہے رائے بریلک یہ دو تصویریں دیش کے گاؤں تحاد کی حقیقت بیان کرتی ہیں یہ تصویریں بتاتی ہیں کیا چھینیہ سے شروع کی گئی یوجنائیں کیسے کرپٹ اور سوستر سسٹم کا اشرکار ہو جاتی یہ تصویریں سوال اٹھاتی ہیں کیا کر جو رشور سے شروع کی گئی یوجنائیں کیوں انجام تک نہیں پہنچ پاتی چناؤ آئے تو دھگھٹن ہو گیا اور پھر پل بھرشتہ چار کی بھیٹ چڑھ گیا اب پھر چناؤ آئے ہیں تو مرمت کا کام شروع ہو گیا ہے آخر نیتاؤں کو جنتا کی فکر چناؤ کے وقت ہی کیوں ہوتی ہے رائے باریلی سے کامرامین مستان اور روحیت پیشر کے ساتھ کمار وکران سنگھ ٹی وی نائن بھارت ورش یہاں تک آتے آتے سوک جاتی ہیں کئی ندیام مجھے معلوم ہے پانی کہاں ٹھیرا ہوا ہوگا رائے باریلی کی کہانی دیکھنے کے بعد دشند کمار کی یہ پنگتیاں یاد آتی ہیں خیر وی آئی پی درجہ ہونے کے بعد بھی رائے باریلی وکاس کے راستے پر پیچھے ہے یہاں وکاس کے لیے لڑائی ہو رہی ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر